یاسر شاہ نے پچھلے دو تین سال پہلے اگر جب پاکستان ٹیسٹ رینکنگ میں نمبر ون بنا تھا مصبا کی کیپٹنسی میں یاسر شاہ نے ایک بہت اہم کردار ادا کیا تھا یاسر کو تھوڑی سی نیکی پرابلم بھی تھی آئی ٹھنک اس کے بعد جب وہ دوبارہ اب ریہاب کر کے آئے ہیں میں نے ایک دو کیمبوں میں دیکھا ہے ہیس ویری فوکس آئی ٹھنک یاسر شاہ کو جو پاکستان کی ٹیم میں واپس آئے ہیں شرلنکہ میں جو ٹیسٹ میچز ہونے جا رہے ہیں اس میں یاسر کا کردار بہت اہم ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان نے ٹیم ایناؤنس کر دیا شرلنکہ ٹیسٹ میچوں کے لیے جس میں یاسر شاہ کی شمولیت ہوئی ہے بڑی خوشائن بات ہے یہ اس لیے کہ یاسر شاہ نے پچھلے دو تین سال پہلے اگر جب پاکستان ٹیسٹ رینکنگ میں نمبر ون بنا تھا مصبا کی کیپٹنسی میں یاسر شاہ نے ایک بہت اہم کردار ادا کیا تھا اس نے سارے ریکارڈ توڑ دیئے تھے فاسٹس ففٹی فاسٹس ہنڈرڈ ایک سو پچاس وکٹیں ایسا کوئی بھی دنیا میں سپنر لیکسپنر سپیشلی نہیں آیا جتنے اتنے تیزی سے وکٹیں لے کے سارے ریکارڈ توڑ دیئے تھے ای ٹھنک کئی دفعہ ایک لیکسپنر کے اوپر اور کسی بھی پلیئر کے اوپر اوپر نیچے فرم کا ہو جانا اس نومل یاسر کو تھوڑی سی نی کی پرابلم بھی تھی ای ٹھنک اس کے بعد جب وہ دوبارہ اب ریہاب کر کے آئے ہیں میں نے ایک دو کیمبوں میں دیکھا ہے ہم سب کو پتا ہے کہ یو ای میں جو چھ سال کرکٹ ہوئی ہے وہ یو ای میں چھ سال جو کرکٹ ہوئی ہے پاکستان کی اس میں یاسر نے بہت وکٹیں لی تھی کیونکہ وہاں کی پچھیں بھی یاسر کو سوٹ کرتی تھی اور اس کا کانفرنس لیبل بھی بہت تگڑا تھا اسٹریلیا ہو نیو زیلینڈ ہو یا کوئی انگلنڈ کی ٹیم ہو ایون انگلنڈ میں بھی یاسر نے بہت زیادہ وکٹیں لی تھی لورز میں اس نے دس گیار آؤٹ کر دیے تھے آول پہ بھی آؤٹ کر دیے تھے تو مجھے یاد ہے میں ٹیم کے ساتھ تھا تو آئی ٹھنک یاسر شاہ کو جو پاکستان کی ٹیم میں واپس آئے ہیں شرلنکہ میں جو ٹیسٹ میچز ہونے جا رہے ہیں اس میں یاسر کا کردار بہت اہم ہوگا تو میری نیک تمنا ہے اس کے ساتھ یاسر شاہ کے ساتھ ہیں بڑا میچ وینر ہے لیکس وینر ہمیشہ میچ وینر ہوتے ہیں یا سمٹائم یو گو یو ہاں بڑا دیز جو اس پیوٹ سے نکلنا بھی ایک اچھے سپینر کا کام ہوتا ہے کہ وہ منٹلی ٹف ہونا پڑتا ہے لیکس پینر کا ٹیمپرامنٹ بہت میٹر کرتا ہے اور جس لیکس پینر کا ٹیمپرامنٹ تگڑا ہوتا ہے وہ اس کے کم بیک ہونے کے چانسز بہت زیادہ بھر جاتے ہیں اور ہی نوہ داٹ از ایک کرکٹ اینلیسٹ ہونے کے ساتھ کہ یاسر میچ وینر ہے اور اس کی فٹنس پہ بھی اب اس نے کام کیا ہوا ہے تو شرلنکا میں جب یاسر جائیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ وہاں کی پچھیں جو ہیں مجھے ان پچھوں کا بہت ایکسپیرینس ہے وہاں پہ صبح کے سیشن میں اور شام کے سیشن میں دونوں میں سپینرز کو بہت ہیلپ ملتی ہے کیونکہ وہاں پہ نمی آتی ہے سمندر ہے صبح تو بہت ڈیمپ ہوتی ہے پچھ وہاں پہ سیم اور سوئنگ بھی ہوتا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ گرپ پچھا ہوتا ہے اس میں پیس کا ویرییشن کا بہت رول ادا کرنا پڑتا ہے کہ کس پیس سے بالنگ کرنی ہے کیونکہ صبح آپ کو تھوڑا سا زور لگانا پڑتا ہے بیچ والا جو پیرڈ ہوتا ہے کیونکہ سورج کی وجہ سے پچھ کے اندر وہ فلیٹ ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر آپ کو پھر سلو بال کرنی پڑتی ہے اور جب شام کا سیشن ہوتا ہے تو ہواین چلتی ہے اس پر نمی ہوتی ہے تو وکرڈ ایک دفعہ پھر سپنرز کو مدد کرنے لگ جاتی ہے اس کے اوپر پھر آپ کو تھوڑی تیز بالنگ کرنی پڑتی ہے تو اوورال اگر دیکھا جائے تو یاسر شاہ کین پلے ایوز رول فور پاکستان کرکٹ ٹیم